السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الالفاغ الكتابیہ حمزانی کی کتاب کا یہ باب آج ہم پڑھ رہے ہیں مترادفات کی کتاب ہے یہ کہ ایک معنی کے لیے کون کون سے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں باب التجربہ تجربہ کرنے کے لیے کون کون سے الفاظ آتے ہیں اور عربی میں جربہ یجربہ تجریبتن کے معنی ہوتے ہیں پرکھنے کے جربتکہ میں نے آپ کو پرکھ لیا ہے کیونکہ معاملہ کرنے سے پہچان میں آ جاتی ہے چیز تو اردو میں بھی تقریباً وہی معنی ہے صحیح بتجربہ مطلب بھی پرکھ چکا ہے چیزوں کو پہچانتا ہے تو اس کے لیے آپ کہیں گے جربت الرجولہ آپ کہیں گے جربت الصدیقہ میں نے دوست کو پہچان لیا ہے اس کا تجربہ کر لیا ہے اختبرتو کا آپ کہیں گے میں نے تمہیں جانچ لیا ہے اختبرتو کا امتحانہ بھی ایک لفظ یہاں بڑھا لیجئے اِنَّ الصَّدِقَ يُمْتَحَنُ وَيُجَرَّبُ پِالْمَصَائِبُ اور ایک لفظ آتا ہے اَعَجَمْتُهُ يَعَجَمْتُعُودَهُ اَعَجْمْ اصل میں کاتنے کو کہتے ہیں اَعَجَمْتُعُودَهُ کہتے ہیں میں نے اس کی لکڑی کو میں نے چبایا مطلب اِذَا عَوَزْتَهُ لِتَعْلَمَ صَلَابَتَهُ مِنْ خَوَرِهِ آپ نے اس کو کاتا تاکہ یہ جانے کے کتنی مضبوطی ہے من خواری اور کتنی کمزوری ہے خور میں نے کمزوری اس کی مضبوطی کو جانچنے کے لیے کمزوری میں سے کہ یہ لکڑی کتنی مضبوط ہے تو آپ کہیں گے اَعَجَمْتُعُودَ فُلَيَانِن مطلب میں نے فلان کی لکڑی کو موہ میں چبایا تو اس سے پتا چل گیا ہے اس کی لکڑی کتنی مضبوط ہے مطلب اس کی حالت کا میں نے اندازہ کر لیا ہے تو اَعَجَمْتُعُودَهُ عَوَاجِمْ کہتے ہیں دانتوں کو کیونکہ اس سے چاب آ جاتا ہے اَعَجَمْا يَعْجُمُ بَلَوْتُعَمْرَهُ کے معنی میں آتا ہے یعنی اس کا معاملے کو میں نے جانچ لیا ہے خبرتُحَالَهُ اس کی حالت سے باخبر ہو گئے ہوں اس کو بابی فعال میں لے جائیں گے تو اَعَجَمْتُعْكِتَابَ اس کے معنی اعراب لگانے کے ہو جائیں گے کتاب کی جو عجمیت دور کر دی اس میں ازالے کی خصوصیت ہو جائے گی سَبَرْتُو بھائی ایک لفظ آتا ہے سَبَرْتُوْهُ نَاپْنَا جَانچْنَا لیکن اس کے ساتھ جیسے عَجَمْتُوْهُ بھی آتا ہے لیکن عَجَمْتُعُودَهُ کے دیتے ہیں ایسی سَبَرْتُوْغَوْرَهُ کے دیتے ہیں میں نے اس کی تَحْقُ نَاپَا مطلب کتنی گہرائی کے اندر ہے اس کی گہرائی میں پہنچ گیا اس کے اندر کتنی گہرائی ہے سَبَرْتُوْغَوْرَ فُلَانِن غَوْر میں نے گہرائی امتحانہ کے بھی لفظ آتا ہے اور یہ تو ہمیں استعمال میں نہیں ملا رُزْتُوْهُ رَازَ اَرُوزُو اس کو چھوڑ دیجئے اب غَمَزْتُوْقَنَاتَهُ قَنَات کہتے ہیں بانس کو میں نے اس کا بانس دبایا اوہی جیسے عَجَمْتُعُودَهُ ہے ایسی غَمَزْتُقَنَاتَهُ حَلَبْتُوْشَطْرَهُ یعنی اس کے چاروں کنارے میں نے دھولیئے چار تھن ہوتے نا گائے کے اور بھینس کے تو چاروں تھن میں نے دھولیئے مطلب ہر طریقے سے میں نے اس کو جانچ لیا یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے حَلَبْتُوْشَطْرَيز زمان کہتے ہیں زمانے کے دونوں تھن میں نے دھولیئے بکری کے دو ہوتے ہیں تو شطرئیز زمان بھی آتا ہے یعنی زمانے کی دونوں حالتیں میں نے پیچان لیئے اچھی حالت بھی بری حالت بھی اس وقت کہتے ہیں حَلَبْتُوْشَطْرَيز زمان فَتَّشْتُهُ بھی کہتے ہیں فَتَّشْتُكَا میں نے تم تمہاری تفتیش کر لی استشفع بھی لفظ استعمال ہوتا ہے استشفع استشفع العالم اخلاق الناس عالم نے لوگوں کے اخلاق کا جائزہ لے لیا حَنَّقَهُكَ بھی استعمال ہوتا حَنَّقْتُوْ الرَّجُلَة آدمی کا میں نے تجربہ کر لیا المحنک کہتے ہیں وہ جس کا تجربہ کر لیا گیا یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس سبارہ جو ہے اصل ہے سبرت الجرحہ زخم کو نہ پا اذا نظر تکم غور ہو کے اس کی کتنی گہرائی ہے زخم کتنا گہرہ ہے یہ موقع و مناسبت سے آپ سیلیکٹ کریں گے کہ کونسی تعبیر کس جگہ استعمال کرنا ہے وَآخِرُ دَعْوَاناً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِكَ